موسیقی سند مدرسد الاسلام کو یکم ستمبر 1885 میں خان بہادر حسن علی افندی نے قائم کیا تھا اس سے دس سال قبل 1875 میں سرسید احمد خان علی گرڈ میں مسلمانوں کا پہلا جدید تعلیم ادارہ قائم کر چکے تھے اس طرح سند مدرسد الاسلام برے صغیر میں مسلمانوں کا علی گرڈ مسلم یونیورسٹی کے بعد دوسرا اور پاکستان کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہے سند مدرسد الاسلام کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسے رہنمہ پیدا کیے جنہوں نے سند صوبے کی بمبئی سے الہد گی اور پھر قیام پاکستان میں مرکزی کردار ادا کیا اور ان میں بلا شبہ سر فہرست ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا قائد اعظم محمد علی جنا کی اپنی اس مادر علمی کے ساتھ تین بڑی وابستگیاں رہی ہیں پہلی یہ کہ انہوں نے اپنے تعلیمی کریئر کا سب سے زیادہ عرصہ سند مدرسد الاسلام میں گزارا جو ساڑھے چار برسوں پر محیط تھا انہوں نے جولائی اٹھارہ سو ستاسی سے لے کر جنوری اٹھارہ سو بانوے تک سند مدرسد الاسلام میں تعلیم حاصل کی ان کی دوسری بڑی وابستگی یہ تھی کہ انہوں نے سند مدرسد الاسلام کو انیس سو تنتالیس میں اسکول سے کالج کا درجہ دیا قائد اعظم محمد علی جنا اپنی اس مادر علمی سے کتنا پیار کرتے تھے اس بات کا اندازہ ان کی اس تقریر سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے سند مدرسد الاسلام کو کالج کا درجہ دینے کے موقع پر مناکدہ تقریب سے کی تھی قائد اعظم محمد علی جنا نے فرمایا تھا I know every inch in the splendid grounds of this institution and it is no wonder if I am a bit sentimental in opening a college here although after 55 years every inch of these splendid grounds where I took part in various games I know بانی پاکستان کے اپنی مادر علمی کے ساتھ تیسری بڑی وابستگی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آخری وسیعت کے تحت اپنی ذاتی ملکیت کا تیسرا حصہ سند مدرسد الاسلام کے نام کر دیا اس ادارے کا بھٹو خاندان سے ایک گہرا تعلق رہا ہے سرشانواز بھٹو جو کہ سندگی بمبئی پریزیڈنسی سے الہدگی اختیار کرنے والی تحریک کے راہنما تھے وہ اس ادارے کے طالب علم رہے اور اپنی زندگی کے آخری آیام تک انہوں نے اس ادارے کے ساتھ وابستگی کو برقرار رکھا ان کے صحاب زادے اور پاکستان کے پہلے منتخف وزیر آزم شہید ظلفکار علی بھٹو نے اس ادارے کے ایک زیلی قانون کے کالج میں اعزازی استاد کے فرائز انجام دیئے تھے اور وزیر آزم بننے کے بعد انہوں نے اس ادارے کی ترقی کیلئے اہم کردار ادا کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے خاندانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس ادارے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہی انہوں نے اس ادارے کی ساتھ اپنی وابستگی کو اپنے استحریر کردہ نوٹ میں یوں بیان کیا محترمہ بینظیر بھٹو کے شہر اور پاکستان کے سابق صدر جناب آسف علی زرداری اس ادارے کے بانی خان بہادر حسن علی افنڈی کے پڑھنوا سے ہیں انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی خواہش کے مطابق سندھ مدرسط الاسلام کو یونیورسٹی کا درجہ دینے میں اہم کردار ادا کیا بھٹو خاندان سے اس ادارے کے تعلق کا سلسلہ اب بھی جاری ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبزادے اور پاکستان کی قومی اسملی کے رکن جناب بلاول بھٹو زرداری نے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمرا اس ادارے کا دورہ کیا اور انہوں نے اس ادارے کی ترقی کے لیے اپنی بھرپور کوششوں کا یقین بھی دلائیا اپنے اس دورے کے دوران جناب بلاول بھٹو زرداری نے سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی کی وزیٹرز بک میں لکھا تھا موسیقن이죠 موسیقن موسیقن موسیقین موسیقی I appreciate all the work done by Mr. Mohamed Ali Sheikh, Vice Chancellor, in expanding the performance of SMIU. May this historic institution continue to train bright minds and produce the leaders of tomorrow. Sin Madrasatul Islam کو یونیورسٹی کا درجہ 16 فروری 2012 کو ملا. اس دن حکومت سن نے اس تاریخی دارے کو یونیورسٹی کا چاتر دیا. یہ عظیم الشان کارنامہ سن مدرسط الاسلام یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے 1994 سے سن مدرسط الاسلام کے پرنسپل کے عہدے کی ذمہ داری سمحالتے ہوئے شروع کی تھی. 1994 میں جس وقت ڈاکٹر محمد علی شیخ نے اس ادارے کے پرنسپل کا عہدہ سمحالا تو اس وقت سن مدرسط الاسلام کی حالت بہت ہی خستہ تھی. یہ ایک روایتی سرکاری سکول کی شکل اختیار کر چکا تھا لیکن ڈاکٹر محمد علی شیخ کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت بلاخر سن مدرسط الاسلام کو پہلے ملک ایک نمائی تعلیمی ادارے کا تشخص حاصل ہوا اور پھر اسے یونیورسٹی کا درجہ ملنے کا خواب بھی پورا ہو گیا. سن مدرسط الاسلام یونیورسٹی میں اس وقت پانچ تعلیمی شوائجات قائم ہیں جو کہ شوائے بزنس administration and management science, شوائے computer science, شوائے media and communication studies, شوائے environmental science اور شوائے education ہیں. ان شوائجات میں undergraduate, graduate اور پی سڈ پروگراموں میں تعلیم دیت جاتی ہے. a business administration department consistently endeavours to produce market leaders who would take business leadership roles in the public and private sector. key to my transformation is that i always did something that i was a little bit afraid of and i think that's how you grow, that's how you keep yourself moving. department of computer science is offering m.a. computer science, ph.d. computer science in conjunction with the undergraduate program b.a. computer science. مدرسی والاسلام علیہ السلام علیہ موسیقی 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 جو دو حصوں پر مشتمل ہے جن میں ایک روایتی اور دوسرا ڈیجیٹل حصہ ہے لائبری میں کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن میں نایاب کتابیں شامل ہیں لائبری میں کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ریسرٹ جنرلز بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائبری میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کے تحت جنرلز کے مطالعے کی بھی سہولت موجود ہے یہاں پر ایک تاریخی جنہ میوزیم بھی قائم ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے تعلیمی ریکارڈز اور یادگاری اشیاء کے ساتھ ساتھ دیگر سابق طالب علموں اور ادارے کے بانی حسن علی افندی کی یادگاری اشیاء محفوظ کی گئی ہیں سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی میں آفس آف ریسرچ انویشن اور کمیشنلائزیشن کالیٹی انہینسمنٹ سیل اور ڈیریکٹریٹ آف سٹورنٹ افیرز اینڈ پلیسمنٹ بھی قائم ہے یہ تمام شبہ جاد الگ الگ طور پر سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی میں تحقیقی عمل کو تقویت دینے اور تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے ساتھ فیکلٹی اور دیگر سٹاف کی ریگولر تربیت کے لیے ٹریننگ پروگرامز منعقد کرتے ہیں اس کے ساتھ طالب علموں کی ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیتے ہیں سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی کے پاس ایک جدید ترین ٹیلیویشن سٹوڈیو بھی موجود ہے جہاں پر تلبہ اور طالبات مختلف پروگرامز ریکارڈ کرواتے ہیں اس طرح وہ اپنی تقنیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں ٹیلیویشن سٹوڈیو کے ذریعے تیار کردہ پروگرامز یونیورسٹی کے ویب چینل www.smiu.tv پر دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں یونیورسٹی کے قیام کے بعد محترم وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ کی انتھا کاوشوں کے نتیجے میں SMIU FM 96.6 کا سنگے بنیاد دسمبر 2013 میں رکھا گیا اس کے ایک ہی سال بعد جولائی 2014 میں پیمرا کی جانب سے کیمپس ریڈیو کو بقائدہ لائسنس جاری کر دیا گیا SMIU FM کی فریکوینسی 96.6 ہے جس کو یونیورسٹی سے 10 کلومیٹر تک کے دائرے میں مینویلی ٹیون ان کیا جا سکتا ہے جبکہ ویب سائٹ www.smiu.fm پر 24 گھنٹے بلا تاتل سنا جا سکتا ہے جب SMIU FM 96.6 کا آغاز ہوا تو نشریات صرف 3 گھنٹے تک محدود تھی جو کہ کچھ ہی عرصے میں 6 گھنٹے تک جا پہنچیں اور اب یہ دورانیاں 4 سال کی مختصر مدد میں 24 گھنٹے کی نشریات تک جا پہنچا ہے SMIU FM 96.6 کے پروگرامز میں SMIU سے متعلق خبروں، تعلیم اور تفریح پر خاص توجہ دی جاتی ہے یونیورسٹی میں موجود شوبہ جات کی تفصیل کے ساتھ قومی اور بنل اقوامی اہمیت کے حامل دنوں پر خصوصی پروگرامز بھی نشر کیے جاتے ہیں SMIU FM 96.6 پر اس وقت 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں مجموعی طور پر 10 پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں جن میں سرے فہرست ہے پروگرامز 100 عظیم شخصیات اس پروگرام کا مقصد دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی کہانیاں سننے والوں تک پہنچانا ہے پروگرام سرچ اینڈ ریسرچ ہر منگل کو آنےر کیا جاتا ہے جس کا مقصد ہے زندگی کے ہر میدان میں ہونے والی ریسرچز اور سٹاڈیز سامائین تک پہنچانا پروگرام صحت اور زندگی میں انسانی صحت سے جڑے ہر معاملے پر بات کی جاتی ہے ایک اور پروگرام ہے سکولرشپ ان فوکس اس پروگرام میں ہم سٹورنٹس، فیکلٹی اور ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف کو دنیا کے ہر کونے سے آفر کی گئی سکولرشپ سے آگاہ کرتے ہیں ایک اور پروگرام جو کہ SMIUFM 96.6 پر اس وقت نشر کیا جا رہا ہے وہ ہے ہکایتیں اس پروگرام کے ذریعے ہم سننے والوں تک سبق آموس کہانیاں اور واقعات پہنچاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں خصوصی ویکنڈ سپیشل پروگرامز کی ہر ہفتے کو SMIUFM 96.6 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سیر پاکستان کی اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان کی سیر کراتے ہیں اور ہر اتوار کو پروگرام دنیا میرے آگے میں ہم آپ کو دنیا کی سیر کراتے ہیں اور ساتھ ہی سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی کے انٹرنیشنل لیڈرشپ پروگرام کے ذریعے UK, چائنا, ملیشیا اور ٹرکی جانے والے طالب علم اپنی خوبصورت تجربات کو سننے والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سب پروگرامز کے علاوہ روزانہ SMIU گزیٹ کے نام سے SMIU نیوز بولٹن بھی نشر کیا جاتا ہے اس بولٹن میں طالب علموں کی رہنمائی کے لیے ایڈمیشنز، ایکزینز، ایونس، فیسٹیولز اور گیس لیکچرز کی تفصیلات شیئر کی جاتی ہیں SMIU گزیٹ اردو، انگلیش اور سندھی زبان میں نشر کیا جاتا ہے SMIU FM 96.6 کے پاس ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ بیشتر نامور بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے ساتھ اس کا اشتراغ بھی ہے جن میں DW ریڈیو، VOA، BAM ریڈیو نیٹورک اور لویل بک شامل ہیں SMIU FM 96.6 کیمپس ریڈیو کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بلکل تیار ہے اب باقاعدہ 24 گھنٹے کی لگتار نشریات یقینی طور پر ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس ریڈیو کے ذریعے ہم طلبہ کو مکمل پروفیشنل ٹریننگ فراہم کرتے ہیں تاکہ جب وہ فیل میں قدم رکھیں تو پہلے ہی دن سے اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کی لیے تیار ہو SMIU کیمپس ریڈیو جدید دور کی تمام سہولیات اور جدید ترین آلات سے آراستہ ہے SMIU FM 96.6 کا مقصد ہے کہ طلبہ پری پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن، ریسرچ اور سکرپٹ رائٹنگ جیسے شعبوں میں بھی مہارت حاصل کریں جس کے لیے خاص مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور اسی تربیت کے نتیجے میں طلبہ خود کو منوا کر ریڈیو کے لیے پروڈکشن تیار کرتے ہیں اس وقت سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کے سٹی کیمپس چند تاریخی امارت میں قائم ہے جو ایک صدی سے زائد عرصے کی تعمیر شدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی چاہتے ہوئے بھی زیادہ طالب علموں کو داخلے دینے سے کاثر ہے اس ضرورت کے پیش نظر سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی اپنے دو نئے کیمپسز قائم کر رہی ہے جن میں سے ایک ملیر کیمپس اور دوسرا ہاگز بے کیمپس ہے ایک سو اکڑ پر محید ملیر کیمپس کا تعمیراتی کام جاری ہے یہ زمین حکومت سندھ نے سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کو دی ہے جبکہ اس کی تعمیر کے پہلے مرحلے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک عرب ستاون کروڑ روپے منظور کیے ہیں حوکز بے کیمپس کے لیے بھی حکومت سندھ نے دس اکڑ کا ایک پلوٹ دیا ہے یہاں پر ایک برن الاقوامی میار کا انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجیز تعمیر کیا جائے گا ان دو کیمپسز کے علاوہ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کے سٹی کیمپس کے ایک اہم پلوٹ جو حالی میں قبضہ گیروں سے خالی کر آیا گیا ہے اس پر بھی اکیڈمک بلوگ تعمیر کیا جا رہا ہے تینوں پروجیکٹس کے مکمل ہونے کے بعد سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کے تین کیمپسز ہوں گے جن میں تیس ہزار سے زائد طالب علم مختلف شعبہ جات میں برن الاقوامی میار کی تعلیم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی جلد برن الاقوامی میار کی جامعہ کی حیثیت میں پاکستان کا نام روشن کرنا اپنا مقصد بنا چکی ہے ہمارا خواب آسمان کی بلندیوں سے آگے جانا ہے قائد عاظم محمد علی جنہ کی مادر علمی ہونے کے عزاز کے ساتھ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی پاکستان میں تعلیم عام کر کے ایک مثالی ادارہ بننا چاہتی ہے کیونکہ قائد عاظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا Youth is the Nation Builder اور اس عظیم ادارے کا بھی یہی مقصد رہا ہے Enter to learn, go for to serve